سوال ان کا یہ ہے کہ فجر کے اندر بہت سارے لوگ دیر سے پہنچتے ہیں جب امام صاحب کے سلام پورا کرنے کے بعد یہ اپنی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب دعا کرنے لگتے ہیں اور یہ شخص سلام پھیرنے کے بعد اپنی تذبیح پوری کر رہا ہوتا اور امام صاحب دعا میں مشغول ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کہ جہاں امام صاحب دعا شروع کر چکے ہیں اور یہ شخص اب اپنی تذبیح پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنے وظیفہ پورا کرنا چاہیے تذبیح پوری کرنے چاہیے یہ دعا میں شامل ہونا چاہیے یہ کنفیوزن کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس صورت میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو تذبیح پڑھ رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے خاص وظیفے یا خاص عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراں فجر کے بعد شروع کیے جاتے ہیں وہ خاص طریقے کے ہوتے ہیں لیکن وہ خاص لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی ایسا خاص وظیفہ نہیں ہے صرف یہ کہ یا قویو پڑھنا ہے آپ کو یہ دوسری چیزیں تیتیس بار چونتیس بار چھوٹی چھوٹی پڑھنی ہے اور اس میں کوئی اسی قید نہیں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہی شروع ہونا چاہیے اگر ایسی اس وظیفے میں قید نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ امام کی دعا میں شامل ہوا جائے یعنی امام اور مسلمان جب دعا کر رہے ہوں تو اس وقت دعا میں شامل ہونا چاہیے اور دعا کے بعد ان وظیفوں کو پورا کرنا چاہیے تو اگر کوئی شخص جو فجر کی نماز میں یا دیگر نماز میں بعد میں پہنچا اور جب تک اس نے اپنی نماز یہ کرکات جو بچی تھی پوری کری اور اس کے بعد امام صاحب دعا میں ہے تو وہ بھی سلام پھیر کے پہلے امام صاحب کی دعا میں شامل ہو جائے دعا میں شامل ہونا زیادہ بہتر ہے اپنے وظیفہ پورا کرنے سے اور جب دعا ختم ہو تو بعد میں اپنا وظیفہ پورا کر سکتا ہے